اسلام علیکم فرنکس و ایسا آپ سب میٹھا ٹک ٹک ہوں گے سب بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میں کچھ دن سے ایک ولوگ نہیں بنا رہا آواز وگرہ ہے میری اب تو کناڑی لگ رہی ہوگی لیکن کچھ دن سے میری آواز بھی پیٹھی ہوئی تھی فل کیوں اس کی وجہ یہ نہیں تھا کہ گلہ کھڑا بھائیں یا امبر جائے پھر بخار وگرہ ہے یہ وجہ نہیں تھی وجہ کچھ اور تھی اور بہت ہی میجر وجہ تھی اس کی وجہ میں ویڈیوز ہوگا رہا تھا نہیں نہیں تھا بنا رہا پہلے تو فرسٹ اوگر میں ساتھ کیا ہوا میں نے ویڈیو لگائی اس پہ سٹرائک آگا سٹرائک مجھے اب زین میں نیڑا کہ میں جو کلپ یوز کر رہا ہوں وہ کلپ میٹھا اپنا نہیں ہے تو وہ میچ کی ویڈیو تھی وہ میچ میں نے ٹی وی میں سے ریکارڈ کیا کلپ لگا دیا وہ مجھے ایک سٹرائک آگئی جس کی وجہ سے میں ویڈیو میری پبلک نہیں ہو سکی ویڈیو چل نہیں سکی اس لئے وہ وہاں پہ سٹرائک آگئی اس کی وجہ سے میں نے ویڈیو پھر اپلوڈ آگئی نہیں کی کچھ دن دو سے تین دن کا میں نے گیپ ڈالا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی یوڑ کام کرا مجھے جو فرسٹ ٹائم تھا تو میں تھوڑا سا اختیاط کرنا چاہ رہا تھا کہ اختیاط کیا جائے یہ نہ ہو کہ بعد میں چینل ہی سارے کا سارا کھوڑ جائے وہاں پہ اختیاط کی اس کے پچھ دن بعد دو سے تین دن گودھرے میں کہ جو آپ ویڈیو بناتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ مجھے اچانک ہی ایک پین ہوئی لیک پین سمجھ نہیں آیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیک میں پین ہوئی میرے سو تب فوری دور پہ آسپیرل کے آسپیرل جا گے تب میں فیکٹری میں موجود تھا آفیس میں فیکٹری میں موجود تھا اور میں نوید بھائی تھے میں نکلا ہوں فٹا فٹ وہ مجھے لے کر گئے ہواسپیرل وہاں پہ انجیکشن گایا مجھے لگے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کٹھے پانچ انجیکشن لگے مجھے پھر جا کے مجھے کوئی ایک گھنٹے بعد آرام آیا اور وہاں پہ میری تکلیف اتنی بڑھ چکی تھی اتنی بڑھ چکی تھی دھرد کہ انجیکشن لگنے تک کہ وہ کوئی گھنٹہ لگیا مجھے اس کو کنٹرول کرنے میں اور پھر جو میرے بوس تھے وہاں پہ جو میرے سینئر ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے مجھے واپس آنے ہی دیا انہوں نے کہا یا کل ویسے بھی وہ ایسے چڑھے ہیں میں ایسا کرو تم گھر نہ جاؤ کیونکہ گھر تمہارا بہت دور ہے تم میری طرف رکھو میں وہاں پہ دو دن میں نے ان کی طرف سٹیک کیا ایک رات وہاں پہ گزاری نیکس ٹی پر میں اپنے گھر آیا جب گھر آیا میں نے اگنور کر دیا میں نے کہا چھو کوئی نہیں کہ کرتے ہیں پین تھی تم ہوگی ہوگی لیکن اچانک کیا ہوتا ہے اسی رات میں پیارتا ہوں تو میری کمر میں نگلتی ہے پین بہت شدید قسم کی جیسے کرک کر کے آواز آتی ہے بہت ہی عجیب سی تو پین تب نہیں ہوئی اتنی مجھے کڑک کے تھوڑے دب بات پین ہوئی جب مجھے آواز اس طرح ویل ہو جائے چیز کڑک ہوئی ہے اس کے تھوڑے دب پین سٹارڈ ہوئی پین سٹارڈ ہوئی نیکس ٹی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہلکی ہلکی میں اگنور کرتا رہا لیکن پھر سے نیکس ٹی شام کو پین تبارہ سے بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی جس کا کوئی صاحب نہیں پھر مجھے انجیکشن لگوانے پڑے انجیکشن لگوانے پڑے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آئی اس نے انجیکشن لگا دے دیا میڈیسن لگا دے دیا اس کے ساتھ میں نے کہا چکا گزارا کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہوا میں نے پھر کنٹرول کر کے آفیس گیا میں نے کہا آفیس جاتے ہیں ہو سکتا ہے کنٹرول ہو جائے انجیکشن آئے سے میڈیسن لگا دو دن آفیس جاتا ہوں اب میں سیچویشن ایسی بنی ہوئی تھی کہ اسی سیچویشن کے اندر اندر فاؤل کر رہا تھا کہ پین 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 میرا سارے کا سارا فوکس پین کی طرف تھا سارے کا سارا فوکس کیوں میری پین کمر سے سٹارٹ ہو رہی تھی لیک تک جا رہی تھی پوڑے پاؤں تک نیچے تک پین جا رہی تھی لے کے واپس آنا پڑا کیوں اس دن میری پین بہت شدید بڑھ گئی پھر ایٹ دی انڈ دکٹر کو چیک کروایا انہوں نے بتایا کہ میری ایک نرف میں پین میری ایک نرف میں پین ہے بکول میں ٹرائیول بہت زیادہ کرتا تھا ٹرائیول کرنے کی وجہ سے میری مسلس کھچ گئے ہیں بائک پر ٹرائیول کرتا تھا 50 کلومیٹر جانا 50 کلومیٹر آنا اس کی وجہ سے بیڑ بیڑ کر بائک پر میری میری مسلس کچ گئے تھا اس کی وجہ سے مجھے ایک پین ہوڑتی جس کا نام ڈکٹر نے جب بتایا جی وہ شاٹی کا پین یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑا ہوگا سامنے شاٹی کا پین جو کہ میں نے پھر اس کی خود ہسٹری نکالی جب پتہ لگا یہی سیم ایز مجھے بھی یہی پین تھی کمر سے سٹارٹ ہوکے نیچے لگ تک جارتی وہ بھی لیفٹ لگ وہ پین اتنی کے پڑھ گی اتنی کے پڑھ گی کہ مجھے at the end بیٹ لگانا پڑا یہ میں نے اس ٹائم بیٹ لگائی ہوئی ہے یہ نیچے گڑھ کے بیٹ پہنے لگائی ہوگی ہے یہی دیکھیں بیٹ پہنے لگائی ہوگی ہے اس کی وجہ سے میری تھوڑی سی کنٹرول تو ہے کمر کی اس کے لئے میں میڈسنز بگاڑا کوئی ویڈیو نہیں کوئی کچھ نہیں ابھی تو فیلحال مجھے ڈاکٹرز نے کمپلیٹلی بیڈ ریسٹ کا گھا دیا وہ بھی ایک منت پوڑا ایک منت کہ ایک منت مجھے بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کر میں سٹیبل ہوں گا اور روٹین کے مطابق لیکن کے بھی میں تھوڑی بہت اختیات کرنی پڑھے گی لیکن پین بہت زیادہ حد سے زیادہ لیکن جب ہوتی ہے نا کتل ہوتا ہے کنٹرول تو کر کے بیٹھا ہوں لیکن جب ہو جائے بہت ہیوی ہوتی ہے بھی تو فیلال نہیں ہے بین کیوں میڈسنس بگا رہا ہوں جو مجھے میڈسنس دی جا رہی ہیں اس میں نید نید بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میں 24 کو 20 گھنٹے بھی 24 آرز سویا رہتا ہوں جس کی ویسے اب ذرا بیٹھ پہ لیٹھنا بڑا بھی بہت زیادہ ہوں سارے کام یہی پہ ہو رہے ہیں میرا ساگا سامان بھی یہ ریکھ سکتے ہیں یہ پڑھا ہوا سامان یہ میرا ائرپورٹس پڑے ہوئے ہیں وہ موائل بڑھا بھی یہ میرا دوسرا موائل بڑھا ہوئے ہیں یہ میری میک بک پڑھی ہوئی ہے سو سارے کام میرا یہی پہ ہو رہے ہیں یہاں سے میں نہیں نہ بڑھ جا پا رہا ہوں بائک میں نے چلانے کی گوشش کی لیکن مجھے پھر ڈاکٹر نے کہا جی کہ آپ کو بائک کو ہاتھ میں نہیں لگانا بائک کو دیکھنا بھی نہیں ہے کیونکہ بائک کی وجہ سے مجھے پہن نکلی ہے تو بائک دوبارہ چلاؤں گا تو یہ نوع کے کام خراب ہو جائے کوئی زیادہ میجر ایشو ہو جائے کیونکہ اس کی جو ایڈ دی اینڈ سٹیج ہے بیک اینڈ جو اس کا ہے جہاں تک یہ پہن جا سکتی اگر اس حد سے بڑھ جائے تو وہ پھر سیچویشن بہت کتنا رہا گا وہاں اس سے جان چھروانا بہت کچھ کے لئے سو اس پہن کی وجہ سے میں بلکل ہی یوٹیوب سے غائب ہوں دیکھو اب آگے کب تک ٹھیک ہوتی ہے یہ پہن اللہ کرے گی جلدی ٹھیک ہو جائے جیسے ہی ٹھیک ہوگی میں دوبارہ سے پاپس یوٹیوب پر اگر آپ نے سٹارٹ کر دوں گا وہ ہی روٹین کے مطابق بلکہ آگے بڑا بڑا کچھ سوچا ہوا میں نے کہ آگے بہت کچھ پلاننگز ہیں لیکن ویڈیو سوری چینج بھی کرنی ہے میں نے آگے بتاؤں گا وقت کے ساس ہے اب ہی مجھے بائک کا بھی بڑے پلانز تھے بائک کی کہتے ہیں موڈیفکیشنز ہو سکتا تھا کہ بائک بھی ایک اور لیتا اب دیکھو لیٹس سی کیا بنتا ہے یہ میں نے میک بک لیئے بلکہ میک بک کا میں نے ابھی تک نہیں دکھایا کسی کو یہ میری لازٹ ویڈیو اسی بارے میں تھی اس میک بک کے بارے میں یہ میں نے میک بک لے لی فائنلی دوبارہ سے یہ دی میری لازٹ ویڈیو لیکن اس کے انہیں وہ کلپ تھا جس کی وجہ سے میری ویڈیو پر سٹرائک آگئی تو ویڈیو میں نے پبلک نہیں چلا سکتا خیر اینیویز جب تبارہ سے یوٹیوب پہ اینٹر ہی کروں گا یہ درہ عطبیہ ٹھیک ہونے کے بات تو پھر روٹین کے مطابق مدھے مدھے کے بہو گائیں گے تو ابھی تو فیلال یہ سے بھی انفرمیشن ویڈیو تھی اس ویڈیو کو بلوگ کو نہیں ویڈیو کو بار بار ایسے ڈھیک ہوتی ہے اس کے بعد پہ حاپس یوٹیوب پہ ملتے ہیں پھر جلدی یوٹیوب پہ اللہ حافظ